مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں سال 2022 دکھایا جاتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر طرف ترپودے پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے زمین رہنے کے لائک نہیں دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یوٹیس نام کی ایک کمپنی نے ایک آربیٹ ہی تیار گیا ہے جو بالکل زمین جیسا ہے جہاں کے لوگ عام زندگی گزار رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی زمین پر ہیں جہاں ہوا بہت خراب ہو چکی ہے اور وہاں رہنے والے لوگ غریبی کا سامنا کر رہے ہیں پھر ہمیں یوٹیس کمپنی کے سلیون کو دیکھتے ہیں جو کچھ ریپورٹرز کو بتا رہا ہے کہ وہ کیسے آرٹیفیشل درخت اور پودے بنا سکتا ہے لیکن ایک ریپورٹر اس کی کام میں کمی نکالتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے زمین کو ریسٹور کرنا چاہیے اور ڈی بی کے بارے میں بھی کہتا ہے جو سپیس میں بولٹ کی سپیڑ سے بھی تیز اڑتے ہیں اور سپیس فیپرز اپنی جان کی بازی لگا کر انہیں صاف کرتے ہیں جس کا انہیں بہت کم پیسہ ملتا ہے سلیون کہتا ہے کہ اس کا پلان پرفیکٹ ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس بارے میں پرائیویٹ میں اس سے بات کرے گا ہم زمین پر تیہو نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی کو ڈونڈ رہا ہے وہ آتھارٹیز کو کچھ پیسے دیتا ہے اور ایک نئے ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے اللہ کیا جاتا ہے تیہو دیکھتا ہے کہ یہ بھی اس کی بیٹی نہیں ہے اگلے دن ایک ڈی بی کریش ہوتا ہے اور کئی سپیس فیپرز اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اسے بیج کر پیسہ کما سکیں لیکن تب وکری نام کے شپ وہاں آ جاتا ہے جس کے اوپر انڈرائیڈ بب کھڑا ہوتا ہے اور کچھ فینک کر اسے پکڑ لیتا ہے اور سارے سپیپرز ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ٹائیر شپ کو ہینڈل کرتا ہے تاکہ شپ تیز چل سکیں جیسے ہی باقی شپ سٹیپرز کو پکڑنے والے ہوتے ہیں کیپٹن چیان ویکٹری کے ہاتھ سے ان سب کو دور کر دیتا ہے اور پائلٹ تے ہو سولر پینلز کے اندر سے شپ کو نکالتا ہے جس سے ان کا شپ ریزیڈنشل ایریا سے ٹکرانے والا ہوتا ہے لیکن کسی طرح بچ جاتا ہے اور صرف ایک انٹینہ ہی ٹوٹتا ہے اس کے بعد وہ لوگ فیکٹری میں جاتے ہیں جہاں تے ہو سارا سامان بیجتا ہے لیکن اسے بہت کم پیسے ملتے ہیں انٹینہ توڑنے کی وجہ سے وہ سب لوگ کرز میں ہوتے ہیں تے ہو اس آدمی سے بتنمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی اسے چاکو دکھا کر پیچھے کر دیتا ہے تب ٹی وی میں نیوز آتی ہے کہ دورثی نام کی ایک انڈرائیڈ کو یو ٹی ایس فاکسز نام کے گینگ نے کڈنیپ کر لیا ہے یہ لڑکی دیکھنے میں کیوٹ ہے لیکن اگر کسی کو ملے تو سیدھا آتھارٹیز کو بتائے کیونکہ دورثی ایک ویپن ہے تے ہو اس نیوز پر زیادہ دیان نہیں دیتا اور وہاں سے چلے جاتا ہے اس کے بعد تے ہو کے کرو اپنے کرزے کے بارے میں ڈیسکس کرتے ہیں اور ان کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کے گروپ میں صرف باب ہی ہے جو اپنے لیئے سنتر ٹیک باڈی لانے کے لیے پیسے سیف کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب ڈیپنس کے پاس جاتے ہیں جسے وہ لے کر آئے تھے جو کہ کافی پوٹی ہوئی شیپ تھی اچانک اس میں سے لائٹ آنے لگتی ہے اور جب وہ اس کا گیٹ اوپن کرتے ہیں تو انہیں اس کے اندر ڈاروٹی ملتی ہے وہ اسے اپنی شیپ میں لے آتے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ویپن ہے تو وہ اسے بھی ڈرنے لگتے ہیں تے ہو اسے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈر کہ ہمارے وہاں سے باغ جاتا ہے اور اس کا بیک دیکھتے ہیں تو اس میں ایک فون ملتا ہے جس میں ڈاکٹر کینگ کے نام سے کافی ساری میسٹ کالز ہوتی ہیں اور اسی نام سے ایک فائل بھی ہوتی ہے اس کے بعد پورا گروہ ڈاروٹی کو اکیلا چھوڑ کر پور سیٹیزنز والے سیٹلائٹ میں چلا جاتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاروٹی اپنی پاور سے کٹے ہوئے پودے کو زندہ کر دیتی ہے اس کے بعد کروڈ ڈسکس کرتا ہے کہ ڈاروٹی کا کیا کرنا چاہیے تب ٹائگر کہتا ہے کہ انہیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے لیکن تیہو کہتا ہے کہ انہیں کینگ کو کال کر کے کافی پیسہ مانگنا چاہیے وہ وائس چین کر کے کینگ سے ٹو مینین ڈالرز مانگتے ہیں جس پر کینگ مان جاتا ہے اور وہ لوگ ایک جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے ہی کروڈ ماس پین کر ریڈی ہوتا ہے الارم بیٹھتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پولیس والا اندر آ رہا ہے وہ جلدی سے ڈاروٹی کو چھپا دیتے ہیں اور پولیس کے اندر آتے ہی نارمل بیہیو کرنا لگتے ہیں پولیس والا ڈاروٹی کو ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈاروٹی پولیس والے کو نہیں ملتی اور کسی طرح اسے باہر بیج دیتے ہیں اس کے بعد پورا کرو کینگ سے ملنے کے لیے ایک کلگ میں جاتا ہے ٹائگر اپنا بیگ لے کر کلگ میں جاتا ہے اور اچانک کینگ تے ہو کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے روپورٹس ان سب لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ٹائگر کینگ کو ڈاروٹی دینے کے لیے جب بیگ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں ڈاروٹی نہیں ہے ڈاروٹی بیگ سے نکل کر لوگوں کے بیچ چلی جاتی ہے جیسے ہی لوگوں کی نظر اس پر پڑتی ہے ان سب کی ڈیوائسز سے سینگنلز آنے لگتے ہیں اور سب روپورٹس اس پر شوٹ کرنے لگتے ہیں تے ہو اسی ٹائم اس سے سائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد سارے روپورٹس ان پر شوٹ کرنے لگتے ہیں اور لوگوں میں افراد تفلی مچ جاتی ہے جس میں کانگ ڈاروٹی کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیر میں وہ الگ ہو جاتا ہے سارے روپورٹس ڈاروٹی اور تے ہو کو لگتا ہے شوٹ کرتے ہیں لیکن ڈاروٹی اپنی پاور سے ایک شیلڈ بنا لیتی ہے اور وہ وکٹی میں وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد جیانگ ان سب کو ڈانٹا ہے ڈاروٹی کا فون توڑ دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے روپورٹس نے انہیں ٹریک کیا ہے وہ کانگ کا نمبر اپنے دوسرے فون میں سیو کر لیتی ہے تاکہ بعد میں اسے کانٹیکٹ کر سکے دوسری طرح سلیون اپنی ٹیم سے نانو بورٹس کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے جو مارس پر پلانٹس اور انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں وہ ڈاروٹی کے گوگلز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کو اس کے چہرے کی نظر کھیچنے لگتی ہیں اور اسے درد ہونے لگتا ہے وہ اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ انہیں ایویڈنس دوننا ہوگا کہ زمین پر زنگی کی کوئی امید نہیں ہے کچھ وقت بعد بابز ڈاروٹی کو میک اپ کر رہا ہوتا ہے تب اسے ڈاروٹی کے سیکرٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے لیکن ڈاروٹی ٹاپک چینج کر دیتے ہوئے تیہو کے بارے میں پوچھتی ہے باب اسے بتاتا ہے کہ تیہو ایک سولجر تھا اور اسے وائلنس کے سوا کچھ نہیں پتا تھا ایک دن ایک مشن میں اسے ایک عورت ملی جو مر چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بچی تھی اس نے بچی کو اپنے ساتھ رہ لیا اور اسے پتا چلا کہ ان کے اٹیک کی وجہ سے وہ باہر ہو گئی تھی اس کے بعد سے اس نے کبھی کسی کو ماننے کی حمد نہیں کی لیکن اسی وجہ سے اسے نکال دیا گیا ایک دن جب وہ بار میں بیٹھا تھا تو اس کی بیٹی اکیلی کہیں چلی گئی اور تب ان کے سیٹلائٹ سے ایک ٹیبریس ٹکرا گیا جس میں کئی لوگ سیٹلائٹ سے باہر چلے گئے آتھارٹی سے سائچ کروانے میں بہت پیسہ لگے گا اس لیے تب سے تیہو آج تک اس لڑکی کو دوڑنے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے اور اس لیے اس نے سپیس ٹیبرز کی جوب بھی شروع کی تب کورٹ سے ایک آدمی آتا ہے جو ان کی شپ کو سیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اب بینک کی پراپٹی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا کرزک ابھی تک واپس نہیں دیا تب ہی تیہو کا فون بجنے لگتا ہے اور کینگ انہیں دوسری جگہ ملنے کو کہتا ہے ٹائگر کہتا ہے کہ انہیں اب دورتی کو ان لوگوں کو نہیں بیچنا چاہیے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ وہ لوگ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے لیکن تیہو کہتا ہے کہ انہیں اپنی سیپ واپس لینے کے لیے پیسہ چاہیے اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کو بھی ڈھونڈنا ہے کچھ در بار دورتی ٹوائلٹ میں جاتی ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھی جاتا ہے تب ہی اس کے چلنانے کی آواز آتی ہے ٹائگر اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ کافی آگے چل جاتا ہے اچانک تیہو اس آدمی سے دورتی کو چھین لیتا ہے اور اس آدمی کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں اس کے جیسے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور ٹائگر آ کر انہیں مار دیتا ہے جب وہ اس آدمی کے ماسک اتارتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو کہ یہ آدمی وہی ہے جسے وہ لوگ ڈی بی بی بیجتے ہیں دوسری طرح ہم سلیون کو دیکھتے ہیں جو ریپورٹر کو ایکسپین کرتا ہے کہ مارچ پر لوگوں کو ان کے ایکنومک سٹیٹس کے حتاب سے نہیں بیجا جا رہا بلکہ ان کے ڈی ای نی کے حساب سے بیجا جا رہا ہے ریپورٹر کہتا ہے کہ اسی وجہ سے ارپ میں کافی لوگ مر رہے ہیں اور اسے ان کی پرواہ نہیں ہے تب ہی وہاں پر کچھ ریپورٹ فاکس کے میمبرز کو پکڑ کر لاتے ہیں سلیون ریپورٹر کو انہیں شوٹ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو سلیون اسے مار دیتا ہے ایدھر زینگ اور باقی سب ان کی نیپرز کو کمفرٹ کرتے ہیں ٹائٹ میں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ڈورثی بھی ایک ہیومن ایک لائٹ لگانے سے ان سب پر ٹائٹلز دکھائی دیتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ سب بھی بلک فوکس کے میمبر ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ بلک فوکس کوئی ٹیررز نہیں نینو بورٹس ڈالے دورثی کو بیماری تو ٹھیک ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر پلانٹس اور ٹریز اگانے کی پاور بھی آگئی اس کا مطلب ہے کہ وہ آردھ کو ہیل کر سکتی ہے اور انہیں سلیون کے مارس پوجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جب سلیون کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے دورثی کو مانے کے لیے بیجا سارے سانٹس مار دیئے کہ لیکن دورثی کو مارا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ایک نینو بورٹ کو ختم کرنے کے لیے ہائیروجن بم کا یوز کرنا پڑے گا ایسا بم انہیں فیکٹری کی انٹی گریپٹی سسٹم میں مل سکتا ہے اس لیے اس کا پلان ہے کہ وہ دورثی کو فیکٹری میں کریش جس سے وہ ڈرام ہو جائے اور نیکلر ایکسپویجن کی وجہ سے آردھ بھی ختم ہو جائے تب ہی باہر لوگوں کے مندے کی آواز آتی ہے روبورٹس سبھی ہیومنس کو ماننے لگتے ہیں بلیک فوکس پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے زینگ اور پورا کرو کو چھوڑ دیا جاتا ہے تیہو دورثی کو چھپ کر ایک چوان سے لے جاتا ہے لیکن تب ہی دورثی چھینک دیتی ہے اور روبورٹس انہیں شوٹ کر دیتے ہیں انہیں ڈسٹرائی کرنے کے لیے زینگ وکی کو سٹارٹ کرتی ہے اور تیہو بریج سے پاک کر شپ میں چڑ جاتا ہے ان کا شپ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن ایک میزل ان کے کافی کلوز پھٹ جاتی ہے جس سے وہ لوگ نینو بورٹس کے اندر پہن جاتے ہیں نینو بورٹس پورے شپ پر چھپک جاتی ہیں لیکن دورثی اپنی پاور سے انہیں ہٹا دیتی ہے بل وہ لوگ دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں دورثی بےوش ہو جاتی ہے اور ٹائگر دیکھتا ہے کہ ہرٹویٹ نہیں چال رہی وہ اسے سی پی آر دیتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا تب ہی دورثی فارٹ کرتی ہے اور اٹھ جاتی ہے اس کے بعد سلیون زینگ اور بوس کے کرو کی فائل دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ زینگ ریبلز کے پارٹ جس نے سلیون کو پہلے بھی ماننے کی کوشش کی تھی اور اس نے خطاناک ہتھیار بنایا تھا ٹائگر اٹھ میں ایک خطاناک گنڈا تھا اور اسے دیت سنٹنس بھی ملا ہوا تھا تہو تو پہلے سولجرس کا پارٹ تھا اس کے بعد تہو کو کینگ کا میسیج آتا ہے اور وہ انہیں ملدے کے لیے بلاتے ہیں جب وہ لوگ کینگ اور باقی سب سے ملتے ہیں تو زینگ دیکھتی ہے کہ وہاں کافی سارے ایکسپروز لگے ہوتے ہیں جن کے ایکٹیو ہوتے ہی ساری مشینز بند ہو جاتی ہیں ابھی وہاں روبورٹس آگر کینگ اور سارے پلیک فاکسز کو مار دیتے ہیں زینگ کا کرو ان سے لڑ بھی نہیں پا سلیون زینگ اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور انہیں پیسے بھی دیتا ہے وہ اپنے لوگوں کو دورتی کو فیکٹری میں لے جانے کے لیے کہتا ہے ان کے جانے کے بعد ٹائگر اور باقی سب پیسے لینے سے منع کر دیتے ہیں اور دورتی کو بچانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں لیکن تیہو پیسے لے گر اپنی بیٹی کو ڈونڈنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ آتھارٹیز کے پاس جاتا ہے جہاں اسے اپنی بیٹی کی پرانی چیزیں ملتی ہیں جس میں اسے ایک لیٹر بھی ملتا ہے وہ رونے لگتا ہے اور واپس اپنے گروپ کے پاس جاتا ہے دورتی کو ایروڈن مم میں بان دیا جاتا ہے تیہو شوپ گڑاتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے سارے انمیز کو زینگ مار دیتی ہے ببزی اس کی ہیلپ کرتا ہے وہ لوگ جلدی سے فیکٹری کے اندر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں دورت سے ملتی ہے زینگ دیکھتی ہے کہ بوم فیکٹری کے اندر ہی ہے انہیں اسے ہیک کرنا ہوگا اور دورتی کو اسے کافی دور لے جانا ہوگا جسے اس کے نینو بورٹس بچے رہیں تب ہی وہاں ایک روبورٹ آ جاتا ہے جو دیہو اور زینگ کو آسانی سے مار دیتا ہے ببزی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا لیکن ٹائگر اسے کافی دیر تک لڑتا ہے اور آخر میں اپنی کلاری سے اسے ختم کر دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور باقی سویپر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں انہیں سلیون کا پلان بتاتے ہیں ان کے پیچھے کافی سارے روبورٹس آتے ہیں جیسے ہی وہ فیکٹری سے نکلتے ہیں وہاں دیر سارے سویپرز ان کی ہیلپ کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں وہ سبھی روبورٹس کو مارتے ہیں جس سے تے ہو اور اس کا کرو ایزیلی دورتی کو سیف دور لے جاتا ہے انہیں فیکٹری سے بہت دور جانا ہوتا ہے تب ہی سلیون کی اصلیت جو کہ ببز نے ریکارڈ کی تھی نیوز پر چلائی جاتی ہے جس سے سبھی لوگوں کو اس کی اصلی چہرے کی بارے میں پتا چل جاتا ہے سلیون گوسے میں انہیں مارنے کے لیے اپنے شپ میں نکلتا ہے پہلے تو وہ اسے شوٹ کرتے ہیں لیکن تب ہی زینگ ایک باری ٹاور کے نیچے دب جاتا ہے اور ببز کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں سلیون ایک روبوٹک ہاتھ سے شپ توڑ دیتا ہے اور دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اندر ہیڈروجن بوم تھا اس کا مطلب ہے کہ تے ہو نے دورتی کو فیکٹری میں ہی باقی سویپرز کے پاس چھوڑ دیا تھا اور ہیڈروجن بوم اپنے ساتھ لے آئے چاہے اس میں ان کی چان ہی کیونے چلی جائے تب ہی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جسے سارے سویپرز ڈیک رہے ہوتے ہیں لیکن دورتی اپنی پاور سے نینو بورز کی ہیلپ سے فیکٹری کا بڑا حصہ بچا لیتی ہے جس میں کرو اب بھی زندہ تھا اس کے بعد یو ٹی ایس باقی سٹارٹ ہوتا ہے زینگ اور اس کے کرو کو انہیں اس کام کے لیے سارا کرز ماف کر دیا جاتا ہے اور انہیں انام بھی ملتا ہے جسے باب اپنی نئی باڈی لے دیتی ہے دورتی کو سرچ سنٹر لے رہا جاتا ہے جہاں وہ تیہو کی بیٹی کا ڈی اینے ڈھومتی ہے اور اس کی بیٹی کا پروجیکشن دیکھتا ہے جسے تیہو ملتا ہے اور فائنل گوڈ بائی بولتا ہے اس کے بعد وہ سبھی دورتی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ہیپی فیملی کی طرح زیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ کہانی بھی یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کی ایکسپلینیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے مارے چینل کو سبسٹرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں کسی اور مووی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی